اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی استانی میرا نام ہے سائمہ یکب آج ہم کروانے اردو میں پڑھیں گے پیچھلی کلاس میں آپ پڑھ چکے ہو دوبارہ میں تھوڑی سی آپ کو دہرائی کروا دیتی ہوں وہی خدا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے سوالات و جوابات تشریف الفاظ جملے اور ہم آواز الفاظ یہ آج ہم کریں گے ٹھیک ہے تشریف کے بارے میں تشریف بھی آپ کر چکے ہوں الفاظ جملے بھی آپ کر چکے ہوں سہیے آپ کو میں پہلے ابن اور چٹے شیر کی تشریف بھی کروا چکی ہوں شاہد کے حوالے سے کہ یہ جو حمد ہے یہ کس نے لکھی ہوئی ہے یہ حمد مظفر وارسی کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی خوبیاں اللہ تعالی کے جو صفات ہیں اس کا جو نظام ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے مظفر وارسی نے بیان کیا ہوا ہے اور یہ کافی مشہور حمد ہے مظفر وارسی کی ٹھیک ہے اچھا جی تو آج کا ہمارا سوال ہے سوال نمبر پانچ آپ دیکھیں قوائد ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ یہاں پہ آپ صفحہ نمبر چے پر آپ دیکھیں صفحہ نمبر چے آپ کھولیں صفحہ نمبر چے پر سوال نمبر پانچ ہے یہ دیکھیں اوپر لکھے ہوئے قوائد رولز کو کہا جاتا ہے رولز یعنی اصول ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے اصول ہر ایک محکمے کے یا ہر ایک چیز کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس سوال نمبر پانچ ہے نظم سے ایسے الفاظ گونت کر لکھے جو ایک دوسرے کی ضد ہو ٹھیک ہے یعنی آسان الفاظ میں الفاظ متعزاد آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک مثال آپ کے سامنے کتاب میں لکھی ہوئی ہے مثلا دن اور رات اب یہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا الٹ ہے نا ٹھیک ہے یہ متعزاد ہے آپ حمد پڑھیں گے یہ وہی خدا آپ پڑھیں گے سبق آپ پڑھیں گے وہی خدا اور اس میں سے آپ چند ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں گے اپنی کوپی میں اپنی کوپی میں آپ لکھیں گے ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو جیسے کہ ایک مثال آپ کے کتاب میں ہے دن رات ایک مثال میں آپ کو اور دیتی ہوں یہ ہے مشرق اور مغرب ٹھیک ہے مشرق اور مغرب سہی ہے اسی طرح آپ نے دو تین ایسے الفاظ اور اپنے اس سبق میں سے نظم میں سے تلاش کر کے اپنی کوپی میں آپ نے لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال نمبر پانچ آپ کا گھر کا کام ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی کوپی میں پین کے ساتھ انک والی پین کے ساتھ آپ نے یہ لکھنا ہے جتنا بھی کام ہے آپ کا سوالات جوابات ہے یا آپ کی تشریف وغیرہ ہیں تو آپ نے ان کو بالپوائن کے ساتھ نہیں انک پین کے ساتھ کٹنے پین کے ساتھ آپ نے لکھ لینا ہے کیونکہ میں آپ کو اردو پڑھا چکی ہوں اور سکس کلاس میں میں آپ کو یہ چیز سمجھا چکی ہوں کہ آپ نے کٹنپ مارکر اور کٹنپ پین استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے سوال کے لیے آپ نے کٹنپ مارکر استعمال کرنا ہے اور جواب لکھنے کے لیے آپ نے کٹنپ پین استعمال کرنا ہے آپ نے پین کے ساتھ پہلے مارکر کے ساتھ سوال لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ الفاظ لکھ لیں گے جی اب آتے ہیں سوال نمبر چے پر ہم سوال نمبر چے ہمارے پاس ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ نظم سے تلاش کر کے فیرس بنائیے ٹھیک ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ نظم سے تلاش کر کے فیرس بنائیے جی آپ نے اپنی کوپی میں سوال نمبر چے انک پین کے ساتھ اور کٹ نپ مارکر کے ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چے آپ لکھ لوگے پہلے آپ سوال لکھیں نیچے دیئے گئے الفاظ کے مترادف یہ دیکھیں سوال نمبر چے اچھا آج کی آپ تاریخ لکھ لیں گے آج ستائیس تاریخ ہے ٹھیک ہے کلاس ورک آپ لکھ لوگے اور سبق کا نام پیچھے آپ لکھ چکے ہو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر چے ہیں آپ کا سوری میں نے ٹھولی کلین سوال نمبر چے ہمارے پاس ہے نیچے دیئے گئے دیئے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ نظم سے تلاش کر کے فیرست فیرست بنائیے جی سوال ہمارا ہو چکا ہے جی ہم نے سوال لکھا اسی طرح ہم اپنی کوپی میں درمیان میں لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے ہو جائیں گے الفاظ یہاں پہ ہو جائیں گے مترادف ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے پہلا لفظ ہے جلک جلک دوسرا لفظ ہے جی بچے آپ نے بنائی کوپی میں لائن نہیں چھوڑنی کیونکہ آپ سیون کلاس سے ساتھی کلاس کے بچے ہیں تو آپ لائن نہیں چھوڑیں گی جی دوسرا لفظ ہے موسموں تیسرا لفظ ہے انسان بچے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسان میں کتنے دانت ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس نون ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سین کے دانت ہو گئی تھی ٹھیک ہے آپ نے اپنی لکھائی پر کافی دہان دینا ہے جی جی چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس عزت ٹھیک ہے پانچوہ لفظ ہے ہمارے پاس بیستی اب ہم نے اپنے سبق میں سے ان کے لئے مترادے فلفاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلا لفظ ہمارے پاس جلک ہے جلک کا ہم نظر بھی لکھ سکتے ہیں نظارہ بھی لکھ سکتے ہیں اور دکائی دکائی دینا ٹھیک ہے جلک ہم نظر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جلک نظر یا نظارہ لیکن نظر زیادہ بہتر آتا ہے دوسرا لفظ ہے موسموں دوسرا لفظ ہے موسموں تو موسموں کا کیا ہے گا روت روتو اگر موسم ہوتا تو ہم روت لکھتے لیکن چونکہ یہ موسموں ہیں تو ہم لکھیں گے روتو ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے انسان یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس چوتے شیر میں آپ دیکھو جو اختیار بشر پہ پہرہ بٹا رہا ہے وہی خدا ہے انسان کا کیا ہے گا مترادہ بشر بشر چوتہ لفظ ہمارے پاس کیا ہے عزت عزت آپ اپنے چٹے شیر میں دیکھیں کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے ٹھیک ہے عزت کا کیا ہے گا وقار شابش جی پانچوہ لفظ کیا ہے بیستی 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 کا کیا ہے گا زلت جی بلکل شابش یہ تو ہو گئے ہمارے الفاظ مترادہ آپ نے اپنی کوپی میں سب سے پہلے کٹ نپ مارکر کے ساتھ سوال لکھنے رہے ہیں جتنے بھی سوالات و جواباتیں تشریح ہیں الفاظ جھنے ہیں آپ نے کٹ نپ پین اور کٹ نپ مارکر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اپنے اینڈنگ ہم آخر میں ڈبل لائن لگا دیں گے ٹھیک ہے؟ یہ آج کا ہمارا کلاس فرکتہ امید کرتی ہوں آپ کو پڑنے میں مزا آیا ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے اللہ حافظ